اب بچے کی ڈیویلپمنٹ اور گروتھ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں انٹر پرسنل ریلیشنشپ جو ہے یہ ایک فیکٹر ہے جو کہ اس کی ڈیویلپمنٹ اور گروتھ کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم جب بچے کی ڈیویلپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی پرسنیلٹی کے جو ہیں چار ایمپورٹنٹ جو ہیں اس کے پارٹس ہیں جس میں ایک فیزیکل ہے اس میں منٹل ہے سوشل ہے اور ایموشنل ہے تو جب ہم انٹرپرسنل ریلیشنشپ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ سوشلی کتنا ایکٹیو ہے اس کی جو ہے سوشلائیزیشن جو ہے اس کے کتنے انوائرمنٹ اس کو ملا ہے اور اس کی جو اپنی انٹرنل موٹیویشن ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی وہ کتنی ہے ایکسٹرنل موٹیویشن آتی ہے جب آپ لوگ آپ کا حلقہ احباب جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ پھر جب ملتے ہیں تو اس کے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئرنگ سیکھتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کوپریشن سیکھتے ہیں آپ ٹیم ورک سیکھتے ہیں تو اس لیے انٹرپرسنل ریلیشنشپ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کی جو سوشل گروتھ ہے یا سوشل ڈیویلپمنٹ ہے ایک چائلڈ کی اس کے لیے یہ بڑے ضروری ہیں اب انٹرپرسنل ریلیشنشپ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک لفظ لکھا ہے اٹیچمنٹ اور اٹیچمنٹ کا مطلب یہ ہے میزلور کی ایک تھیری ہے جس میں اس نے کچھ ایک ہائرارکی جو ہے وہ نیٹس کی بتائی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ نیٹس کی ہائرارکی جو ہم پوری کرتے ہیں تو انسان کی شخصیت جو ہے وہ بڑی مکمل اور مضبوط ہوتی ہے جس میں سب سے پہلے وہ کہتا ہے جی بائیروجیکل نیٹس پوری ہونے چاہیے ہیں جس میں کھانا پینا کلودنگ اور ای ایڈیوکیشن شامل ہے پھر وہ کہتا ہے جی سیفٹی نیٹس جو ہیں وہ انسان کی ہوتی ہیں اور سیفٹی نیٹس جو ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ اس وقت بڑا ہیلڈی مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے جب اسے یہ بتاؤ کہ میں سیکیور گھر کے اندر بیٹھا ہوں اور میں باہر نکلوں گا تو کوئی بم بلاسٹ نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں اس کی سیکیورٹی کی بات کرتی ہیں تو سیکیور انسان جو ہے وہ ہیلڈی مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیویلپ کرتا ہے اب تی اس لیے اس نے کہا کہ سیفٹی نیٹس سوری سیفٹی نیٹس کے بعد اس نے کہا کہ اٹیچمنٹ نیٹس جو ہیں اٹیچمنٹ کسے ہماری کیا مراد ہے سب سے پہلے بچے کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اب اب یہ جو ریلیشن ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ریلیشن ہے کیونکہ اگر پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کو پروپر گائیڈ نہیں کرتے اور اپنے ساتھ اس اٹیچمنٹ کا جو ہے اس کو موقع نہیں دیتے تو بچے جو ہیں یہ اپنی ارلی ایج میں ہی ڈسٹراب ہو جاتے ہیں آپ یقین کیجئے بڑی ریسرچز ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ بچے اٹیچ ہوتے ہیں اور ریسرچز یہ دیکھیں گئی کہ وہ بچے جن کو بچپن میں اکیلے سولایا گیا اور وہ بچے جو اپنی ماں کے ساتھ سوتے رہے ہیں ان کی اٹیچمنٹ کا سٹائل ڈیفرنٹ رہا ہے اپنے ماں کے ساتھ تو اسی طرح فادر کے ساتھ اگر فادر کا جو کانسپٹ گھر میں ہے وہ یہ ہے کہ جی اببا جی آئیں گے اور بچے کو ماریں گے اور آپ نے صرف یہ رول اپنے فادر کا رکھا ہوا ہے تو بچے کی اٹیچمنٹ اپنے فادر کے ساتھ اسی طرح سے ہوگی وہ اپنی چیزوں کو جو ہے صرف ماں کے ساتھ شیئر کرنا پسند کرے گا اپنے فادر کے ساتھ وہ اتنا کلوز نہیں ہوگا اگر آپ نے پیرنٹس کا یہ تصور گھر میں رکھا ہوا ہے کہ دونوں ہی بچے کے ساتھ بڑے اٹیچ ہیں اور جو بیٹا ہے وہ اپنے فادر سے گائیڈ لین لینے میں زیادہ آسانی محسوس کرتا ہے بچی جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ گائیڈ لین لینے میں زیادہ آسانی محسوس کرتی ہے تو یقین کیجئے یہ جو اٹیچمنٹ ہے یہ انسان کو سیکلوجیکل ٹراما میں لے جاتا ہے اگر وہ ڈیٹیچڈ فیل کرے اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو پیرنٹس کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ جو ہے بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے اور یہ سٹرونگ اٹیچمنٹ بچے کو منٹلی جو ہے اور ایموشنلی جو ہے ہیلدی رکھتی ہے اسی طرح سے پوزیٹیو پیرنٹنگ سٹائلز ہیں اب دیکھئے پیرن پیرنٹنگ سٹائلز جو ہیں وہ تین قسم کے ہو سکتے ہیں اب جیسے ہم کہتے ہیں جی اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ ہوتی ہے پھر اتھارٹیرین پیرنٹنگ ہوتی ہے پھر ڈیموکراتک پیرنٹنگ ہوتی ہے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ کیا ہے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ میں یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں جو ہم نے کہہ دیا ہے وہ ہی آپ نے ماننا ہے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہم نے گھر کے رولز اور نارمز میں نہیں ہیں you have to follow all these instructions and you don have any choice to give your opinion so جب ہم اس طرح کا ایک authoritative style جو ہے وہ گھر میں رکھتے ہیں تو then children will you know start lying they will start lying they will hide everything from their parents اگر اس طرح authoritative ہوگا تو بچے جھوٹ سیکھ جاتے ہیں اور وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ سچی بات نہیں کرتے جب آپ اتنی سختی کے ساتھ بچوں کو گھر میں رکھتے ہیں ایک تو یہ style ہو گیا دوسرا میں نے کہا authoritarian جس میں بچے کی choice بھی دی جاتی ہے پیرنٹس ہوت بھی instructions دیتے ہیں اور اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنی نارمز بتاتے ہیں جیسے ایک اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو بتاتی ہے کہ if you will you will follow this kind of technique then you will suffer بچہ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں میں تو یہ کام خود سے کرنا چاہتا ہوں تو جب وہ کام کرتا ہے اور وہ سفر کرتا ہے تو پھر اس کو اپنی ماں کی instruction یاد آتی ہے ایک طریقہ یہ ہے یعنی آپ forcefully بچے کو instruct نہ کریں بلکہ بچے کو آپ اس طرح کی indication دے دیں کہ اگر تم یہ کام کروگے تو تمہیں نقصان ہوگا اور وہ جب نقصان اٹھاتا ہے تو بچہ پھر سیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی ماں کو سمجھتا ہے کہ she is authority so next time جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ماں سے پوچھ کے چلنے میں جو ہے وہ آسانی محسوس کرتا ہے ایک democratic ہے کہ ہم مل کے بچے کے ساتھ جو ہے وہ program final کرتے ہیں اچھا جی اب آپ نے اچھا بچہ بننا ہے یا برا بچہ بننا ہے یہ دیکھئے یہ دنیا میں مثالیں ہیں جو بچے اپنی مرضی کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ نقصان ہوا اس طرح سے ٹھیک ہے آج سیار پہ جانا ہے آپ بتائیں کس ڈیٹ کو چلیں یعنی آپ بچے کے ساتھ جب اس طرح کی opinion لے کے چلتے ہیں تو بچے آپ کے دوست بنتے ہیں یقین کیجئے آج کل کل جو parenting model جو common ہے اور جو successful ہے وہ آپ اپنے بچوں کے دوست نہیں بنیں گے آپ ان کو ایک اچھا model نہیں دیں گے تو وہ technology سے جا کے information لے لیں گے اور technology ان کو information جس stage پہ جس قسم کی بھی دے گی بچوں کے ذہنیں مچور ہوتے ہیں بچون میں تو وہ جس قسم کی information لیں گے تو google ان کا استاد بن جائے گا اگر آپ اپنے بچے کی character building نہیں کریں گے تو google ان کی character building جس قسم کی بھی کرے گا وہ جس قسم کی بھی habits develop کریں گے جس قسم کی بھی ethics سیکھیں گے وہ سارا کا سارا technology based ہوگا تو اس لیے عمر اس بڑا important ہے اس وقت کہ ہمیں جو parents ہیں ہمیں ان کو جو ہے بچوں کو ان کے ساتھ interaction اور ان کو support فراہم کریں اور psychologically بچے کو ہمیشہ جو ہے اپنی back support جو ہے اس کو دینی چاہیے آپ کو بچے کو کبھی بھی loneliness جو ہے وہ feel نہیں کرانا چاہیے تاکہ وہ اپنے parents جو ہیں ان کو authority سمجھے اور جب جب زندگی میں کسی بھی قسم کا مشورہ لینا ہو تو دوستوں کی طرح آپ کے ساتھ share کریں آپ بھی دوستوں کی طرح اس کے ساتھ جواب دیں گے اس کے اوپر خامخواہ کی پابندیاں لگائیں گے تو بچے آپ کے ساتھ close نہیں ہوں گے تو اس لیے father اور mother دونوں کو مل کے بچے کی تربیت کرنی چاہیے اور father کا gap جو ہے ماں کو نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ وہ خود تو polite اور kind ہو جائے اور باپ جو ہے اس کو strict ایک person کے طور پر بچے کو متعرف کروائے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ باپ اور ماں دونوں کے ساتھ بچے کی محبت کا جو level ہے وہ ایک جیسا ہی رکھنا چاہیے دونوں کو جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ بہترین دوست کے طور پر سامنے آنا چاہیے